انڈیا والے ان کی مٹی پلید کر رہے ہیں کہ یار تیئی سالوں بعد بھی پھر وہی رونا رو رہے ہو 911 کا کہ آپ لوگ فرنٹ لائن سٹیٹ بنے ہوئے تھے فرنٹ لائن سٹیٹ آپ لوگ بنے تھے اور اس کے بعد آپ نے اتنے ہی ڈالر لیے تھے اپنی عوام جو ہے ان کے قتل اور ان کی جو دہشتگردی کے اگینس لیکن آپ نے خود کو سنوارہ ہی نہیں ہے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ آپ کو عادت پڑ گئی تھی کہ ہم نے بھائی بھیک ہی لینے ہی ہے ہم ہم نے امداد ہی لینے اور امداد پر اپنے ملک پر چلانے دنیا حاصلی ہے صحیح حاصلی ہے وہ اس لیے کہ ہمیں باہر جا کے اس سے پیسے مانگنے کیا ضرورتی اس سے جا کے بات کرنے چیئے تھی دیکھو بھائی ہمارے ملک میں جو دہشتگردی ہوئی ہے ہم جو دہشتگردی کی لیے پیٹ میں آئے ہیں ہمارے ملک میں جو بم باری ہوئی ہے جو سسٹرم ہمارے ساتھ ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوئے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے آپ کو نیٹو سپ اپلائی تھی غبانستان میں ٹیک کروانے کے لیے ہم نے آپ کو راستہ دیا اس کے بدلے میں ہمارے ہمیں سزا بھگنی پڑ رہی ہے انڈیا نے پاکستان کے ساتھ بہت کچھ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے انفلٹریشن ہے ٹیلریزم ہے اس کی ماد میں ہمیں پیسے ملنے بنتے ہیں جو کہ میں میں آئی ڈو اگری کیونکہ ہمارا جو اتنا لوگ ہے اور اس کا ریفرنس یہ ہے کہ آئی سے دو تین سال پہلے یورپین ڈس انفو لاب نے بھی جو انڈیا کا جو پرپاگینڈا تھا جو میڈیا پرپاگینڈا یا میڈیا وار تھا اس کو ایکسپوز کیا تھا تو اس کے نقصانات کیا ہوئے پاکستان کو پاکستان کے فارنڈ ڈائریکٹ انویسمنٹ وہ رکی ہے کوئی شوبر کوئی سیانہ اگر انتظامی سربراہ ہونا کسی بھی ریاست کا تو اس کے ملک میں آگ بھی لگی ہونا تو دوسرے ممالک میں جا کے کہہ گا کہ ہمارا ملک تو بڑا پور سکون ہے آپ لوگ آئیں ہمارے پاس اور پتہ نہیں کیا وہ جس طرح شیر افضل کہتا ہے کہ ان کے ڈبوں میں ا اگر کچھ ہوتا تو یہ کام سے کام یہ جو پچھلا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد دوبارہ یہ بات جا کے نا ریپیٹ کرتے کہ ہمارے ملک میں تو بڑا ٹیرریزم ہے ٹیرریزم پہ آپ کو کس نے سپورٹ کرنی انڈیا کے خلاف بات کرتے کہ بھئی انڈیا نے پانی چھوڑا ہمارا نقصان ہوا ہے آپ انڈیا کو بتاؤ نہیں تو ہماری دیکھو بارڈل لینا نا ہم کلاس کریں گے ہمیں مجبوری ہے ہمارے جب بچے مریں گے تو ہم تو جواب دیں گے لیکن وہ اس چشو پ بات نہیں کرتے جب بھی جاتے ہیں گوٹورا لے کے جلے جاتے ہیں کہ ہمارا گوٹورا خالی ہے اس کو بارڈو جب بارڈ لیتے ہیں باپسی آگے وہ ہم سے وصول کر لیتے ہیں کہ ہم آپ سے نکالیں گے بطی کے بلوں میں پانی کے بلوں میں ہمارے اندر گیرد جو سوورینٹی ہے اس پہ ہم نے کمپرومائز کی ہے اور ہم نے پاکستان کا نام روشن کرنے کی بجائے ہم نے اس کو زلیل کیا چند اناثر نے اپنے فائدے اٹھانے کے لیے ایک بار پھر پاکستان کو دنیا بھر میں زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا جب پاکستان کے پرائیم نیسٹر شباز شریف صاحب نے یونائٹیڈ نیشن کے اندر بیٹھ کے کہا کہ نائن الیون کے بعد پاکستان کو دہشتگردی کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان میں بہت زیادہ دہشتگردی ہوئی ہے جس کی ویسے ہمارے کئی لوگ مارے گئے اور پاکستان کو ایک سو پچاس بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے پاکستان کرزے میں ڈوبا ہوا ہے لہٰذا پیسے مانگنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم جی و علیکم السلام سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام رانہ صحیف ہے سر ایک طرف انڈیا کے پرائیم نیسٹر نرندر موڈی ہیں جو دو روزہ دورے پر امریکہ گئے ہیں اور اپنے ملک کے اندر انویسٹمنٹ لے کر آئے ہیں بڑی بڑی ڈیل کر کے آئے ہیں جو بائیڈن کے ساتھ اور ہم نے وہی کیا جو ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں یونائٹیڈ نیشن کے اندر بیٹھ کے ہم وہی رونا رو رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے پاکستان گھڑے گھڑے کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے لہٰذا ہمیں پیسے دیں ہمیں ایڑ دیں اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ جو نرندر موڈی ہیں نا ان کے ایکسٹرنل افیرز کے جو منسٹر ہیں نا جو ان کو ایڈوائز کرتے ہیں وہ جے شنکر ہیں اور ملک خداداد میں سرزمین بے آئین میں جو وزیر خارچہ ہیں وہ عساق ڈار صاحب ہیں تو پہلی بات تو یہ ہو گئی تو عساق ڈار صاحب نے تو یہ مشورہ نہیں دینا تھا کہ آپ جا کے وہاں پہ ڈائریکٹ فوران انویسمنٹ کی بات کریں اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ نائن الیون ہوا تھا دو ازار ایک میں دو نائن الیون ہوئے تئیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے اس کے بعد انہوں نے مسلسل پانچ سال حکومت کی پھر پچھلے اڈھائی سال سے یہ حکومت میں ہیں اور جو ان کے سپورٹر ہیں پانچ سال انہوں نے بھی حکومت کی ہے اس وقت ابھی یہی سمجھ نہیں لگی کہ اس وقت سے ہم لوگ کرزے میں ہی ڈوبے ہو گئے ہیں اور اب تو وہاں پہ ٹاک شوز ہو رہے ہیں وہاں پہ امریکہ میں ہو رہے ہیں انگلینڈ میں ہو رہے ہیں جو انڈیا والے ان کی مٹی پلیز کر رہے ہیں کہ یار تئیس سالوں بعد بھی پھر وہی رونا رو رہے ہیں نائن الیون کا کہ آپ لوگ فرنٹ لائن سٹیٹ بنے ہوئے تھا فرنٹ لائن سٹیٹ آپ لوگ بنے تھے اور اس کے بعد آپ نے اتنے ہی ڈالر لیے تھے اپنی عوام جو ہے ان کے قتل اور ان کی جو دہشتگردی کے اگینس لیکن آپ نے خود کو سنوارہ ہی نہیں ہے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ آپ کو عادت بڑھ گئی تھی کہ ہم نے بھئی بھیک ہی لینے ہی ہے ہم نے امداد ہی لینے اور امداد پر اپنے ملک پر چلانے اور دوسری بار یہ ہے کہ ان کی تو پچھلے آٹھ فروری سے ان کی عادت بن گئی تھی کیونکہ اسی طرح انہوں نے کیا تھا جب رات کو گیارہ بجے پتا چلا بارہ بجے کے سترہ سیٹیں آ رہی ہیں تو پھر بھی اسی طرح چلے گئے تھے یہ کہ ہمارے پاس تو جو ہیں سترہ سیٹیں آ رہی ہیں کوئی چارہ نہیں ہیں ہم کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ملک جو ہے وہ دیوالی ہونے والا ہے لہٰذا ہمیں کو پچھا تر چھتر کی سیٹوں تک لے کے جائیں اس کے بعد پھر ہمارے قضی القضا صاحب جو ہیں ان کے پاس چلے گئے انہوں نے پھر آہستہ آہستہ جو آپ سیونٹی نائن پن کی سیٹیں جو ہیں وہ پہنچا دی ہیں تو یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے اور یہ دیکھیں کہ اس لیول کا پرائیم منسٹر دنیا کی ساتھویں بڑی ایٹمی طاقت اور اس کا پرائیم منسٹر وہاں پہ جا کے یہ بات کر ہے کہ ہم کرزوں میں ڈوبے ہو بھائی آپ وہاں پہ جا کے یہ بات کرو کہ ہمارے پاس بہترین میدان ہیں ہمارے پاس بہترین پہاڑ ہیں ہمارے پاس دنیا کا بہترین خوبصورت خطہ ہے ہمارے پاس ازاد کشمیر ہے ہمارے پاس کے پی کے کا ایریہ ہے ہمارے پاس بہترین جھیلے ہیں آپ لوگ ٹوارزم میں آئیں پاکستان کے پاس جو ٹوارزم کا ایریہ ہے نا سنگاپور سے چار گناہ ہیں اور سنگاپور جو ہے صرف اس ٹوارزم پہ جو ہے اس پوری اکانومی کو اس نے سٹیبل کیا ہوا ہے اور ہمارے پاس اس سے چار گناہ ہونے کے باوجود ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آ جائیں ٹوارزم میں ہمارے پر انویسمنٹ کریں کیونکہ ہم ایسے انوائرمنٹ ہیں اور دوسرا ان کو بھی پتہ ہے کہ منڈیٹ تھیفز ہیں سارے سارے چور ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے دیکھے ان کی ریسیونگ آپ نے ان کا ویلکم دیکھے آپ کو شاید یاد ہو تو خیبر پختون خواہ کے مقام پر گیارہ ملکوں کے ڈپلومیٹس کے اوپر ایک دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے آپ کو پتہ جس پر انڈیا میڈیا نے کیا کہا انہوں نے کہا یہ حملہ پاکستان نے خود کروایا تاکہ دہشت گردی کے نام پر یہ دنیا سے سمپتیز اور ایڈ گین کر سکیں دیکھیں ہمارا وہ روایتی حریف ہے اس نے تو ہر مقام پہ ہمیں زلیل کرنے کی کوشش کرنی ہے اب پاکستان کے ساتھ اور دوسرا انٹرنل ہی ہمارے حالات ہی ایسے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی بندہ اعتبار کرنے کو تو تیار کر رہے ہیں اب دیکھیں ہمارے پرائیم نیسٹر بھی وہی بات جا کے یونائٹیڈ نیشن کے اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے ہمارے ملک میں آئے روز دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں لہٰذا ہمارے اتنے لوگ مارے گئے ہمارے اتنا ملین آف ڈالر کا نقصان ہوا تو بھائی ہمیں پیسے دیں تو بات تو ان کے سچ ہو گئی نا کوئی صحبر کوئی سیانہ اگر انتظامی سربراہ ہو کسی بھی ریاست کا تو اس کے ملک میں آگ بھی لگی ہو نا تو دوسرے ممالک میں جا کے کہہ گا کہ ہمارا ملک تو بڑا پور سکون ہے آپ لوگ آئے ہیں ہمارے پاس اور پتہ نہیں کیا وہ جس طرح شیر افضل کہتا ہے کہ ان کے ڈبوں میں اگر کچھ ہوتا نا تو ان کے ڈبوں میں اگر کچھ ہوتا تو یہ کام سے کام یہ جو پچھلا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد دوبارہ یہ بات جا کے نا ریپیٹ کرتے کہ ہمارے ملک میں تو بڑا ٹیرریزم ہے ٹیرریزم پہ آپ کو کس نے سپورٹ کرنی ہے آلریڈی انڈیا یہ بات کرتا ہے کہ پاکستان دہشت گرد بنانے والی فیکٹری ہے پاکستان جو ہے دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے پھر آپ یونائٹیڈ نیشن میں جا کر اتنے ملکوں کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کا امیج کیسے ٹھیک ہوگا آلریڈی آپ دیکھیں چیمپیون ٹروفی پاکستان میں ہو نہیں ہے پاکستان اس کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے لیکن نہیں کر پا رہا صرف انہی معاملات کی وجہ سے کہ یہاں پہ آئے روز دہشت گردی کے واقعات پیش آتے ہیں اور ہمارے پرائیم نیسٹر خود وہاں جا کے ایک بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں نریندر موڈی صاحب گئے انہوں نے وہاں جا کے جو بائیڈن سے ملاقات کی جو بائیڈن نے انہیں اپنے گھر انوائٹ کیا انہیں کھانے کی دافت دی اب آپ دیکھیں کہ ان کا جب ویلکم ہوا ہے ایک بھی پاکستانی ایک بھی پاکستانی جو وہاں پہ رہ رہا تھا ان کو ویلکم کرنے نہیں آیا کسی نے ان سے ہاتھ تک ملانے کی زہمت نہیں کی سر اور جو بائیڈن بھی پتا نہیں اب ان سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے دیکھیں قیدی نمبر 804 کہتا تھا کہ امریکہ والے جو ہیں نا وہ خوددار شخص کی عزت کرتے ہیں اور نریندر موڈی کا ایک چالیس سالہ سیاسی کیریئر ہے اور خودکاری پہ محیط ہے اس کا مشتمل ہے اور اسی لیے امریکہ جیسا ملک جو ہے بھی انہوں نے جو ہے وہ سیمی کنڈیکٹر کا پلانٹ جو ہے وہ وہاں پہ لگایا کول کٹا کے اندر امریکہ کے تعاون سے تو وہ لگایا تو انہیں پتا ہے کہ یہ ریاست کے اونر کے لیے ہے اور الیکٹڈ پرائیم منسٹر سب سے پہلا ایمیج تو ہماری ریاست کا بدقسمتی سے یہ بن چکا ہے کہ کہیں پہ بھی ہم لوگ چلے جائیں میری امریکہ میں رہنے والے لڑکوں سے بات ہوتی ہے انڈیا میں میرے بڑے فرینڈز ہیں کچھ سوشل میڈیا پر جو کہتے ہیں کہ یار آپ لوگوں کو جب چھہتر سالوں میں آپ لوگ ایک ایسا الیکشن نہیں کروا سکے جس پہ عوام کو یا دنیا کو یہ محسوس ہو کہ یہاں اب یہ گورنٹ جو ہے یہ الیکٹڈ ہے پیپل لوگوں کی گورنٹ ہے تو ہم اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو جب ہمارے ہاں ٹرسٹ لیول یہ ہو کہ ہمارے ہاں الیکشن کمیشن ایسا متنازع ہو چکا ہو تو کسی نے ان پہ کیا جو ہے وہ اور دوسرا یہ ہے کہ کاؤنٹر کیا ہے ان کی فورن پولیسی کیا کاؤنٹر کرنے والا بندہ ہی کو نہیں ہے انہوں نے پچھلے سات سال سے کشمیر کو جیل بنایا ہو گیا کوئی بندہ دنیا کی کوئی ریاست کا کوئی فورن منسٹر کوئی ہیڈ آف دا سٹیٹ سوال تک نہیں اٹھاتا ہم بس یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہماری شارق ہے بس اس شارق کو ہم لے کے بیٹھیں اور انہوں نے اس کو ہڑپ کر دی ہے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اور ہمارے ہاں کہیں چھے میں انہوں میں سال میں کوئی ایک ایسا جو کہ ہمارے ہمسائے ممالک افغانستان سے ٹی ہے ٹی ٹی پی کرواری ہوتی اور اس طرح کی دوسری دہشتگر تنظیم میں جو وہ کرواری ہوتی ہے ہم اس کو کاؤنٹر ہی نہیں کہا اس کی ریزن یہ کہ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس جب تک ہمارے پاس الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آئے گی لوگوں کی ٹریسٹ وردی گورنمنٹ نہیں آئے گی اور جب تک دوسری سٹیٹس کے جتنے بھی ہیڈ آف سٹیٹس ہیں ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ گورنمنٹ جو ہی الیکٹڈ ہے تب تک انہوں نے ہمیں ایسی ٹریٹ کرنا ہے اور جو ہمیں وہ کر رہے ہیں دیکھیں ایک ملک کی عزت اس ملک کے سربراہان بناتے ہیں وہاں کے ادارے بناتے ہیں اب ہمارے ملک کے پرائم نیسٹر جب یونائٹیڈ نیشن کے اندر بیٹ کہ یہ بات کریں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ دنیا ہماری پھر کیا عزت کرے گا کیسے انویسٹر ہمارے ملک میں آئے گا آلریڈی آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں جتنا انویسٹر آ رہا ہے آپ کے سامنے ہیں کوئی بھی نہیں آ رہا کسی کو ہم پر ٹرسٹ ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹرسٹیبل فیوریبل پالیسیز نہیں ہیں اچھے ریٹرنز نہیں ہیں نا اور اوپر سے آپ جا کے وہاں ایسی بات کریں گے آپ گئے ہیں تو آپ کوئی اچھی بات کریں کہ بھائی آئیں ہمارے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کریں ہمارے پاس بلوچستان ہے ہمارے پاس آزاد کشمیر ہے وہی آپ کی والی بات لیکن ہم کیا بات کر رہے ہیں یا ہم کشمیر پہ بات کریں گے فلسطین پہ بات کریں گے یا پھر ہمیں پیسے دے دو بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کے لیے نا نریندر مودی جب گجرات کے سی ایم تھے نا تو انہوں نے گجرات آئی ٹی آٹو موبائل ہب بنانا تھا تو ٹاٹا انڈسٹی کے جو آنر تھے جب وہ آئے نا انہوں نے انویسٹمنٹ کے لیے دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی خالی انویسٹمنٹ پروسیجر کے لیے نائنٹی سیون پولیسیز تھیں اور رولز اینڈ ریگولیشن تھے جن کو ہم نے فولفل کروانا ہے اور ہمیں تو سال لاکھ جانا ہے وہاں پہ تو نریندر مودی نائنٹی سیون کی سیون جائز اور لیگل طریقے سے اس بندے نے وہ ساری اپروولز کروا کے ایک فائل میں اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی جب انہوں نے بات کی تو اس نے وہ فائل ان کو پکڑا دی اس کے سیکریٹری کو کہ یہ فائل پکڑیں اور آپ صبح سے انویسٹمنٹ شروع کریں اور وہ اس نے میٹنگ بھی جو چیئر کروائی تھی اسی جگہ پہ بلایا تھا ان کو جہاں پہ انہوں نے انڈسٹری لگانی تھی اب ہمارے پاس کیا ہے ہمیں پتہ ہے دیکھیں انویسٹمنٹ کے لیے لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے ریاستوں کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن بیل کرنے کے لیے آپ کی سیول ایڈمنیسٹریشن پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے اور دوسرا آپ کی جوڈیشری پہ ہونا چاہیے ہماری سیول ایڈمنیسٹریشن جو آپ ملٹری کو اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ دیں وہ دوسری سائیڈ پہ ہے ہمارا جوڈیشل سسٹم اور ہمارے سیول بیورکریسی جو ہے دنیا کو پتہ ہے کہ دنیا کی کرپٹ ترین بیورکریسی ہے دنیا حاصری ہے صحیح حاصری ہے وہ اس لیے کہ ہمیں باہر جا کے اس سے پیسے مانگنے کیا ضرورت تھی اس سے جا کے بات کرنے سے یہ تھی دیکھو بھئی ہمارے ملک میں جو دہشتگردی ہوئی ہے ہم جو دہشتگردی کی لیے پیٹ میں آئے ہیں ہمارے ملک میں جو بم باری ہوئی ہے جو سسٹم ہمارے ساتھ ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوئے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے آپ کو نیٹو سپلائی دی غبانستان میں ٹیک کروانے کے لیے ہم نے آپ کو راستہ دیا اس کے بدلے میں ہمیں سزا بھگنی پڑ رہی ہے تو ہماری جو بنتی ہے قیمت وہ تو ہمیں دو جو ہم نے بھری ہوئی ہے ہم نے تو اپنے نقصان کیا ہے ہماری فوج شہید ہوئے ہیں بچے شہید ہوئے ہیں مائے شہید ہوں کافی شہید ہوتا ہے جو بارڈر ایڈیا ہوتا ہے وہاں کے جو پبلک ہوتی ہے سیول وہ چیاری بھو نقصان میں ہوتی ہے تو وہاں پہ جا کے اس کو یہ بات کرنے چاہیے پیسے نہیں مانگنے چاہیے تھے اگر تمہیں پیسے چاہیے تھے سعودی عدد چلے جاتے کسی سلامی ریاست میں چلے جاتے اس سے بات کرتے ہیں میرا ملت دہشت گردی میں ہے مجھے پیسے چاہیے آپ میرے دعوان کرو کلاب پہ مشکل آئے گی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں میری فوج آپ کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ کے پاس جانا اس کا مطول یہ ہے پیسے کا ایجنڈا نہیں جنڈا اس کا اور کوئی ہوگا لیکن غلط بات ہے نہیں جانا چاہیے تھے اس کو سر انہوں نے یہاں سے جاتے وقت پاکستان کے مین سٹری میڈیا کو کہا تھا کہ میں فلسطین پہ بات کروں گا میں جو ہوں کشمیر کے اوپر بات کروں گا میں پاکستان کے مسائل پہ بات کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ملک کے اندر انویسمنٹ لے کر آؤں نریندر موڈی صاحب بھی گئے دو روزہ وزٹ پر گئے ہیں اس کے بعد ہوا کیا کہ جو بائیڈن نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ وہ انڈیا کے اندر سیمی کنڈکٹر پلانٹ لگانے جا رہے ہیں پندرہ بلین ڈالر کی انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں سر یہ ہوتا ہے کامیاب دورا دیکھیں جہاں تک آپ نریندر موڈی کی بات کر رہی ہیں آپ جو نریندر موڈی کی بات کر رہی ہیں نریندر موڈی ایک لیڈر ہے ہندوستان کا وہ لیڈر ہے مسلمان کے لیے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں اچھا لیکن وہ اپنے ہندو کے لیے بہت اچھا لیڈر ہے اب وہ کرتا کیا ہے وہ جب وہاں پہ جاتا ہے وہ ان کو بتاتا ہے کہ بھئی آپ میری مدد کرو آپ میرے وہاں پہ انیورسٹین لگاؤ یہ کام کرو اگر نہیں نہ کرتے تو میں یہ یہ کروں گا وہ ان کو جا کے ریلیز کر رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کرو گے میں ایسے کام کروں گا انہوں نے جا کے بتاتے ہیں کہ آپ آئیں آپ ہمارے ملک میں آکے انویسٹمنٹ کریں ہمارے ملک میں قابلیت ہے آپ پیسہ لگائیں ہم آپ کو یہ اچھے ریٹرنز دیں گے آپ کا پیسہ آپ کو دبل کر کے دیں گے آپ نے کبھی سنا ہو کہ پاکستان کے پرائیم نیسٹر نے کسی انٹرنیشنل فرم پہ جا کر کہا کہ بھائی آئیں ہمارے ملک میں آکے کپڑے کی فیکٹری لگائیں آئیں ہمارے ملک میں آئی ٹی حب بنائیں ہم آپ کو اچھے ریٹرنز دیں گے ہمارے نوجوانوں کو بھی روزگار کے موقعیں ملیں گے کبھی آپ مجھے بتائیں انہوں نے ایک ایسے مدے پہ بات کی ہو وہ ایسی بات کرتے نہیں وہ جاتے پیسے مانگنے آپ بات کر رہی تھی فلسطین کی اگر یہ جمہوریت ریاست پاکستان کا لیڈر ہوتا یہ وہاں جاتا ان کو بتاتا کہ بھائی فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے ستم ہو رہا ہے وہاں پہ بم باری ہو رہی ہے دہشت گردی ہو رہی ہے اسرائیل ان کے پر دہشت گردی گا رہا ہے آپ اس کے بارے میں کوئی سوچیں یا ان کے وہ روکیں تو اس کو روک تو سکتے نہیں کیونکہ خود امریکہ نے کہا کہ میں فلسطین اسرائیل کے ساتھ ہوں میں اس کے ریڈ کے ساتھ ہوں یہ پہلے دنوں میں میرے حال سے دماغہ اس نے اسرائیل نے دماغہ کیا ہے ایران کے کون سا ملک تھا اس کے اوپر تو امریکہ کا جواب ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں تو اس سے بات نہیں کر سکتے ہم جو مسلمان جریاست کے جو وزیراعظم ہیں یہ ہم ایک پیج پہ نہیں کھڑے ہوتے جب ایک پیج پہ نہیں کھڑے ہوں گے تو ہمارا یہی اشر ہونا ہے ہم جا کے جہودیوں سے جا کے مدد مانگ رہے ہم مسلمان ہیں ہم مر چکے ہیں ہمیں دو آپ کی خود کنٹری اتنی ایسے ہی کنٹری ہیں جو دنیا میں مانی جاتی ہیں کرنسی کے لحاظ سے بھی معاشیت کے لحاظ سے آپ ان کے پاس نہیں جاتے آپ یہودی لیوی کے پاس جاتے ہیں کیا ہماری مدد کرو آپ کا کام منتا تھا وہاں پہ جا کے فلسطین کے بارے میں بات کرتے کشمیر کے بارے میں بات کرتے انڈیا کے خلاف بات کرتے کہ بھئی انڈیا نے پانی چھوڑا ہمارا نقصان ہوا ہے آپ انڈیا کو بتاؤ دیکھو بارڈل لینے نا ہم کلاس کریں گے ہمیں مجبوری ہے ہمارے جب بچے مریں گے تو ہم تو جواب دیں گے لیکن وہ اس شیشو پر بات نہیں کرتے جب بھی جاتے ہیں گٹورہ لے کے جلے جاتے ہیں کہ ہمارا گٹورہ خالی ہے اس کو بھاردو جب بھارد لیتے ہیں واپسی آ کے وہ ہم سے وصول کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم آپ سے نکالیں گے بطی کے بلوں میں پانی کے بلوں میں بات یہ ہے کہ لیڈر تو یہ ہے انہیں سر دیکھیں آلریڈی کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے جو ہمیں انوائٹ کرے کیونکہ انہیں پتا ہے کنوں نے آ کے مانگنا اور کوئی دوسرا کام نہیں کرنا آپ کسی گھر میں بار بار مانگنے کے لیے جائیں تو اگلی دفعہ وہ گھر والے دروازہ نہیں کھولتے ہیں اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی بلانا پسندی نہیں کرتا اور جب ہمیں کوئی بلا لیتا ہے تو ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کیسے کرنا ہے سر سوشل میڈیا پہ ہمارا تماشا بن کے رہ گیا ہے دو دن پہلے نریندر موڈی صاحب گیا ان کا ویلکم آپ دیکھیں ریڈ کارپٹ ویلکم کیا گیا لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ پہ لینے نہیں آیا کسی نے بھی ان سے ہاتھ نہیں ملایا کسی نے ان کا ریڈ کارپٹ ویلکم نے کیا سر اتنی انسلٹ اتنی انسلٹ کسی کی ہو کبھی دوبارہ مڑ کے نہ جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ ریڈ کارپٹ بچانے کی بات چھوڑے انہوں نے کیا بچانا ہے کیا پاکستانی وہاں موجود تھی وہاں پہ آپ کے بچانے نہیں تھی میں بتا تو رہی ہوں نہیں تھی کیوں اس سے استقبال کریں گے کیوں کریں گے اس کا استقبال اب مجھے جو پتہ ہے کہ یہ بندہ جب بھی پہلی مرتبہ کہا جب آپ عوام کے وعدوں پہ پورا نہیں اترتے آپ ان کے بارے میں سوچتے نہیں ہو تو آپ کی کیسے عزت ہوگی عزت آپ کی تب ہوگی جب آپ کسی غریب کے بارے میں سوچو گے ملک میں اپنے کاربال لے کے آوگے سرماکاری لے کے آوگے پلار لگاؤگے انجسٹنیاں لگاؤگے تب آپ کے جا کے ملک چلے گا آپ کی عزت ہوگی جب جن کو پتہ ہے کہ یہ خود عرب پتی کارب پتی ہے پھر بھی کٹورا لے کے آجاتا ہے تو بکھاری کو کہہ دینا ہے اس سے بہتر ہے کسی اور کی مدد کرو وہ فائدہ تو ہوگا اس کو دیکھ کے پیسے دوبانے والا نقصان ہے نہیں یہ جو فیلال انہوں نے کام کیا یہ تو جیسٹیفائیڈ ہے کیونکہ آپ نے سنا ہوگا ایک لوس انڈ ڈیمیج فنڈ چلا ہے کلائیمٹ چینج کے لیے کہ کلائیمٹ چینج کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں جو ملک اس کے نقصانات بھگت رہی ہیں ان کے لیے لوس انڈ ڈیمیج کے نام سے لوس انڈ ڈیمیج کے نام سے ایک فنڈ قائم ہوئے ہیں جس میں ان کی مالی معاونت کی جائے گی تو اسی طرح ٹیرریزم جو اس کے خلاف جنگ ہوئی ہے اس کے بھی اثرات کچھ نیشنز کی اوپر زیاد ہیں کچھ پر کام میں تو جن نیشنز پر اس کے اثرات زیاد ہیں تو ان کو بھی لوس انڈ ڈیمیج کی مد میں کچھ نہ کچھ ملنا تو چاہیے تو اس وجہ سے آئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسٹی فائیڈ ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جیسٹی فائیڈ ہے انہوں نے جو مانگ ہے ہم وہ ڈیزرف کرتے ہیں مانگنا چاہیے دیکھیں جو بھائی نے بات کی ہے میں اسے اس بات کو انڈورس کروں گا اس کے پیچھے ایک اور بھی ریزن ہے جو ہم انٹرنیشن ریلیشن میں ایک ترم پڑھتے ہیں جس کو کہتے ہیں بیگردائی نیبر پالیسی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ کی نیبر کنٹری ہے اور وہ آپ کی اینیمی بھی ہے جس لائک پاکستان اور انڈیا ہے تو ایک جو اینیمی سٹیٹ ہے اس کے آپ جو ایمیج ہے وہ ہتنا ڈیسٹورٹ کر دیں پروپاگنڈا کر کے میڈیا انفرمیشن یا وارفیر کر کے یا ہائیبریڈ وارفیر یوز کر کے آپ اس کا ایمیج ڈیسٹورٹ کر دیں تو اس کے مطلب میں بھی آپ جو اینیمی سٹیٹ ہے وہ فائدہ اٹھاتی ہے سیم ایز دا کیس انڈیا نے پاکستان کے ساتھ بہت کچھ کیا ہو ہے جس کی وجہ سے انفلٹریشن ہے ٹیروریزم ہے اس کی مطلب میں ہمیں پیسے ملنے بنتے ہیں جو کہ میں میں آئی ڈو اگری کیونکہ ہمارا جو اتنا لاؤس ہوئے ہے اور اس کا ریفرنس یہ ہے کہ اس سے دو تین سال پہلے یورپین ڈیس انفو لاب نے بھی جو انڈیا کا جو پروپاگینڈا تھا جو میڈیا پروپاگینڈا یا میڈیا وار تھا اس کو ایکسپوز کیا تھا تو اس کے نقصانات کیا ہوئے پاکستان کو پاکستان کے فارنڈ ڈائریکٹ انویسمنٹ وہ رکھی ہے پاکستان کی ٹوریزم جو انڈسٹری ہے وہ بیکنڈ پہ چلے گئی ہے پاکستان کے جو انٹرنل ڈیس آرڈرز ہیں وہ زیادہ بڑھ گئے ہوئے ہیں پاکستان کے جو عوام کی جو پرسیپشن ہے وہ خود پاکستانیوں کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے چینج ہو چکی ہے جیسے کہ آپ نے سوال میں ہی پوچھا کہ پاکستان جو ہے وہ مطلب مانگنے تانگنے پہ آیا ہوئے ہیں وہ مانگتا رہتا ہے اب یہ دیکھیں گے پرسیپشن بیلڈ کیسے ہوئے ہیں کس نے کی ہے وہ ایک تو وہ پالیس کے پیچھے ایک وہ پروپاگنڈ ہے بیگر در نیبر پالیسی اور ایک پرسیپشن جو میڈیا ہماری ہماری بنا رہا ہے تو اس وجہ سے ہم اگر مطلب ایڈ ان سے مانگ رہے ہیں تو ہم ریپیمنٹ بھی کرتے ہیں آل تو ہم جو ہے ڈٹ میں پڑھتے جارہے ہیں ڈٹ ریپ میں ہم آ چکے ہیں اب اس کا حل یہی ہے کہ ایک دفعہ ہم لے کہ ہم اپنے انسٹیوشنز ہیں ان کو بیلڈ اپ کریں جیسا کہ انسٹیوٹ بھی ہم بیلڈ ہی نہ کر رہے دیکھیں میں آپ کی بات سے چلیں اتفاق کرتی ہوں لیکن جو پیسے آتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس سے انسٹیوٹ بیلڈ کیے جاتے ہیں یا جس چیز کے لیے پیسے مانگے جاتے ہیں وہاں وہاں پہ وہ پیسے لگتے ہیں دیکھیں پاکستان جب سے بنا ہے تب سے ہم لوگ کرزے لے رہے ہیں پاکستان کا ہر پیدا ہونے والا بچہ بھی کرزے کے اندر دوبا ہوا ہے ہم ہر چیز پر ٹیکس دے رہے ہیں دھڑا دھڑ ہم پر ٹیکس لگ رہے ہیں آپ دیکھیں پاکستان میں مہنگائی اپنی مطلب میں کہتا ہوں تاریخ میں اتنی مہنگائی دیکھنے کو نہیں ملی جتنی پاکستان میں اب دیکھنے کو مل رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جن چیزوں کے لیے پیسے مانگتے ہیں کیا ان پیسوں کو ان انسٹیوٹ پر لگایا جاتا ہے میرا خیال ہے اگر لگایا جاتا ہو تو ہمیں بار بار کرزے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے بار بار ہم کرزے مانگتے ہیں اور ہم ان کرزوں کو چکاتے بھی نہیں ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ ہم کرزے کیسے واپس کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پیسہ جو آتا ہے اس کو شفاق ٹرانسپرینسی کے ذریعے جس کے لیے منگوائے گئے ہیں اس پر لگایا ہے وہ ہمارے کچھ اداروں میں کچھ کرپٹ آفیسرز ہیں میں اداروں کے نام تو نہیں لے سکتا لیکن ہر ادارے میں وہ جو کالی بھیڑے ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے چھپی ہوئی ہیں اور وہ پیسہ ادھر سے ادھر مطلب کر دیتے ہیں کرپشن کے فارم میں اور اس کے ریسنڈ بات یہ ریسنڈ ڈیویلمنٹ یہ بھی تھی کہ جب کرونا کے ڈیز میں بھی پاکستان کو فنڈ ملیا تو وہ بھی تقریباً 40 بلینز جو ہے وہ بھی سائیڈ لائن ہو گئے تھے آپ نے شاید سنا ہو تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہم پیسے واپس کیسے کریں گے اس کے لیے کہا ہے کہ ہمیں لوکل انڈسٹری جو ہے اس کو بنانا پڑے گا سر وہ تو تباہ ہو گئی ہے پاکستان کی لوکل انڈسٹری تو تباہ ہو گئی ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کے جو موشی حالات ہیں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی اپنی انڈسٹری پاکستان سے بنگلہ دیش اور انڈیا شفٹ ہو چکی ہیں اور اب مزید انویسٹر بھی پاکستان میں نہیں آ رہا آپ کو پتا آپ نے کہا کہ ابھی میں بات کر رہی تھی لوگوں نے بولا کہ ٹوریزم کو پرموٹ کرنا چاہیے ٹوریزم کے لیے گیارہ ملکوں کے ڈپلومیٹس آئے ہوئے تھے خیبر پختونخواں اور ان کی بس کے ساتھ کیا ہوا آپ یقین کریں گے مجھے جان کے حیرت ہوئی کہ وہاں کے جو گورنمنٹ ہے اس نے کہا ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ گیارہ ملکوں کے ڈپلومیٹس یہاں پر وزیٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں ہاو اسی لیے پوسیبل ہے وہ اسی لیے پوسیبل ہے ہمارے انٹرنل ڈیفرنسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ہمارے انٹرنل ریفٹس ہیں جو وہ ان کے پولیڈیشنز کے وہ بہت زیادہ ہیں اب دیکھیں لازٹ ٹائم ابھی جو پیٹے گا درنہ ہوئے لاہور میں اب میاں لاہور کے علاوہ جتنے بھی دھرنے ہوئے ہیں اس میں جو کے پی کے وزیرعالہ صاحب ہیں وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے عہدے پہ ہو کے ایک جو چیف منیسٹر ہے وہ اس طرح کی باتیں کرے گا جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو وہ لوگوں کی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ باتیں کر لیتے ہیں لیکن وہ اس چیز کو مائنڈ میں نہیں رکھتے کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ابھی یہ جو آپ نے بات کیا کہ جو گیارہ ڈپلومیٹس آئے ہوئے تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا تو وہ ان کو کیسے پتا ہوتا اب وہ اپنے جو سوبے کے منیجمنٹ ہے اس کو دیکھے یا لوگوں کی ایگو کو سیٹسفائی کریں لوگوں کی ایگو کو جب سیٹسفائی کریں گے تو پھر ایسی ہی انتائج آئیں گے ابھی لاہور کی بات کرنا ہم لاہور میں ہے پنجاب میں تو چیف منیسٹر مریم نواز شریف ٹھیک ہے وہ بھی کام کر رہی ہیں وہ آج کل میڈیا پر میں نے ان کو دیکھا اتنا ایکٹیو ہے وہ کام کر رہی ہیں جو ان کو چاہیے انیشیٹیوز لے رہی ہیں ٹھیک ہے تو جب ایسے حالات ہوں گے تو کبھی بھی ملک میں جو اینا ترقی نہیں ہو سکتی اور ترقی کا پری ریکوزٹ یہ ہے کہ پلیٹیکل سٹیبلیٹی